یہاں گہرے پانی میں صحیح نہیں کر رہے ہیں اچھا نہیں کر رہے ہیں لیڈیس بھی ساتھ دوسری ہوئی ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اگر خدا نہ خواستہ لیڈیس آگے کی طرف جائے تو مرد تو سمجھ جاتا ہے اور عورتوں میں اتنی جان نہیں ہوتی ہے اسلام علیکم دوستو میں عابدر امانی ایک نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں دوستو اسی جگہ پر جہاں یہ لائف گارڈ لڑکوں کو منع کر رہا ہے اس جگہ پر یہ لائف گارڈ دور ہو جاتا ہے میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک لڑکا پانی کے اندر گیا ہے اور وہ ہوتے کھانا شروع ہو گیا اور دوبنے کی حد تک جو ہے وہ آگے نکل گیا تھا میں نے میرے پاؤں میں گاری بھوٹ تھے میں اس کو بچا نہیں سکتا تھا اور میں دور کھڑا تھا میں نے لائف گارڈ کو فوراں آواز دی کیونکہ اس کے اوپر دو تین اور چلنج جا چکے تھے اور اس طورت میں میں بلکل نہیں بچا سکتا تو آپ یہ ویڈیو میں آگے جا کے دیکھیں گے اور ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ منوڑا روڈ ہے یہاں سے یہ جو باؤنٹری وال سامنے نظر آ رہی ہے اس کے بیچ میں کٹ نظر آ رہا ہے اس کٹ سے پانی پار ہو رہا ہے اب اس کی اتنا تیزی سے پانی جا رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کرتے ہیں اور اب ہم اس سے آگے بھی ایک جگہ جائیں گے وہاں پر ایک فیملی ہے جس سے میرا جگڑا ہو جاتا ہے ان کو ہم لوگ منہ کرتے ہیں بھرڈ منہ کرتا ہے پھر دوسری دمہ بنہ کرتا ہے پھر میں جا کے منہ کرتا ہوں تو وہ آگے سے بہانہ بنانا شکر دے تم ویڈیو کیوں منا رہے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کی لیڈیز کی آپ کی ویڈیو یہاں ہم نہیں ڈالیں گے صرف آپ کی ہم آپ کو اگائی جو ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اگائی دینا تو اگائی دینا آپ یہ لیڈیز برکے میں موٹو سیکل میں گزر رہے ہیں تو کیا آپ نے اس سے کتنے مزے لے لیے دیکھ کر آپ کیا کسی ترکی کو سرور حاصل ہوا ہے کوئی سرور حاصل نہیں ہوتا ہے کسی کو ہمارا مقصد صرف جو ہے ویڈیو ہے اور لوگوں کی زندگی ہیں لوگوں کی زندگی ہم جانے میں آگا ہم نے ٹھیکہ لیا ہو گا ہے ٹھیکہ نہیں لیا ہو گا ہے یہاں پر سی ویو ہر جگہ پر جو ہے کوئی ٹینٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی تمبو لگا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی گھوڑا چلا رہا ہے کوئی چھلی بیچ رہا ہے ہزاروں لوگ اپنے روزگار جو ہے وہ کھو دیتے ہیں جب دفعہ 144 کسی ڈوبنے پر لگ جاتی ہے یہ لوگ میڈیا کو نہیں بتاتے ہیں خدا کی قسم کل چار بندے ڈوبے ہو نکالے ہیں پر سو جمعہ کو بندہ ڈوبا ہے یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں میڈیا تک سے آجیں کی میڈیا گورنمنٹ کے پاس ایک ہی حرب ہے دفعہ 144 سی بینڈ تو گھروں سے لوگ کفریق لیے نکلتے ہیں اس جیسے لوگ ان کی کفریق بند کر دیں اب یہ دیکھیں سی بینڈ ناظر 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 یہ جو لڑکا ڈوب رہا اس کو بلانے کے لیے میں چیخیں مار رہا ہوں اور لائف گارڈ کو بلا رہا ہوں میں نے ہیوی بھور پہنے میں تھا جس میں پانی میں نہیں جا گفتا تھا چھوٹے بیتا ہوا کیا رہا ہے چھوٹے بیتا ہوا کیا رہا ہے دلان ہے نا آپ اسے محسوس نہیں ہوں آپ کو کہ میں دلان میں کھڑوں آپ اوپر کھڑ ہوتے ہیں کھڑے کے اندر کھڑے دیا یہ پانی میں کھڑے دیکھو نا یہ پانی میں کھڑ ہے یہ یہ کھڑ ہے تو آپ کو یہاں کے نا ہو نا دوستو اس پوائنٹ پر لڑکوں کو پانی میں جانے سے منع کرنے پر میری تلق علامی ہوئی پانی اتنا چڑھا ہوا ہے کہ وہاں پر تو اس کٹ سے آ رہا ہے پانی لیکن یہاں پر یہ انچی جگہ سے پانی بھی رہا ہے یعنی کہ جو یہ بلاک بنایا ہوا ہے اس کو ریت کو روکنے کے لیے اس ریت کو اس بلاک کو بھی کرس کر کے آ رہا ہے اور لوگ اس صورت میں پانی کے اس پوائنٹ پر گئے ہیں جہاں خطرناک اور بہت ہی زیادہ خطرناک جگہ ہے یہ اب ہٹ کو کرس کر رہا ہے یعنی کہ یہ جو آپ کی یہ جو آپ کی لگائی ہوئی ہے باؤنٹری وال وال لگائی ہے وال کو کراس کر کے پانی اس طرف آ رہا ہے اور اس صورت میں لوگ پانی کے اندر کسی اس جگہ پر آئیں جہاں میں کھڑا ہونا پسند نہ کروں اور آپ دیکھیں لائیف گارڈ نے سیٹی مار کے منع کی اس نے منع بھی کیا لیکن نہیں باز آیا اور جو ویڈیو میں نے بودھ کے روز اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو پر اس نے سٹریک دلوا دی جبکہ آج اتوار کا دنی باقی ہے نہیں نہ ہو آپ لوگ پانی میں اگر ڈھوپ گیا ہمارے پر کوئی کلیم نہیں ہوگا بھائی جان کار کو چھوڑ دو آپ کو کار ملک گورنمنٹ کو جس کو میں نے آپ کو منع کر دیا ٹھیک ہے آپ پانی میں نہیں نہ اپنے ذمہ دار آپ ہم لوگوں پر کوئی کلیم نہیں ہے بیٹا سمجھ آگئی ابھی میں نے کوئی بتمیزیں نہیں کیا بھائی جان ان کو ادھر جاؤں گا میں وہاں سے آ رہا ہوں اوتر جاؤ رہا ہوں ایک دفتہ دس آدمیوں کو چلان نہیں دیتا ایک والیشن کررہا اس کو دیتا ہے جو اس کی والیشن کر رہا ہوتا ہوں وہ کہتا ہے وہی جاؤ رہا ہوں آپ لوگ والیشن کر کار آپ لوگ کر لے اور ہم لوگ نہیں گھومتے ہیں آپ نے مینا کر دی آپ운데 تکی کر دی آپ یقین گانی ہے انہوں نے میرے ساتھ درجہ بتمیزی کی اور میرے سر پر آ کر دس بندے کھڑے ہو گئے یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں یوٹیوب سے کما کر گھر چلاتا ہوں اللہ کے حضل و کرم سے کروڑوں کا میرا ٹرانسپورٹ کا کام ہے اور یہ دس چینل بھی ایسے بنا کر میں قربان کروں دلیٹ کروں میں تو ان کی بلائی کر رہا تھا کہ یہ خود بجے ہیں پانی میں ڈوبنے سے یہاں تو ہی آجا ہے اکیلے اس کو بھیجو میرے ساتھ اکیلے کو بھیجو اتنے دس بندے ایک کے پر آ کر شور کر رہے ہو اتنی مردانگی تو ہے تم لوگوں نے اتنی مردانگی تو ہے دس بندے ایک کے پر شور کر رہے ہو دو آجا دو دو کو چیلنج ہے